بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے جی تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے لئے بہت زبردست ریسپی لے کر آئی ہوں بہت جڑ پر تیار ہو جانے والی یہ ریسپی ہے ہم آج بنانے جار رہے ہیں میٹھی چٹنی جو کہ شادیوں وغیرہ پہ اور دعوتوں پہ ہر جگہ پہ آپ لوگ بہت شوک سے کھاتے ہیں تو ابھی آپ لوگ گھر میں بنا لیں ہم نے لیا ہے تقریبا ہم نے ایک کلو پانی لیا ہے اور اس میں ہم لوگوں نے تقریبا دو کپ چینی کے ڈال دی ہیں اب اس پانی میں یہ چینی اچھے سے مکس ہوگی جب تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آگے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے دو کپ چینی ہم لوگوں نے ایک کلو پانی میں ڈال دی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس تقریبا دو کپ ہی ہمارے پاس آلو بہارے ہیں ان کو ہم لوگوں نے اچھے سے دھو کر اس میں ڈال دینا ہے اس کو ہم نے پہلے بھگو کے نہیں رکھا ہوا تھا ڈریکٹ ہی ہم لوگوں نے اس کو شگر میں اور پانی میں شگر والے پانی میں ہم لوگوں نے علو بہارے کو شامل کر دیا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی لوٹو میڈیم فلیم کر دینی ہے فلیم ہائر نہیں کرنی آپ لوگوں نے لوٹو میڈیم رکھنی ہے یہ چیک کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ ہم لوگ کی اس کا پانی کتنا گاڑھا ہے ہم لوگوں نے اس میں ایک چھٹکی لال مرچ کی بھی ڈالی تھی میں نے اس میں پلکل ایک چھٹکی ڈالی ہے تاکہ اس میں ایک سپائس آج ہے اس کے بعد آپ لوگ اس میں چار مارکز بادام یا جو چیز آپ لوگوں کو پسند ہے وہ آپ لوگ اس میں شامل کر سکتے ہیں ایک ہی چھٹکی میں نے اس میں نمک کی ڈالی ہے اور ایک چھٹکی میں نے اس میں لال مرچ کی ڈالی تھی اب ہم لوگ اس کو ایک خوبصورت سا کلر دینے کے لیے میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں جامشیری جامشیری سے اس میں ایک بہت خوبصورت سا ایک ریڈ کلر آ جائے گا یہ بھی تقریبا میں نے ایک چائے کے چمچ ڈال دیا ہے اگر آپ لوگ اس کو نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کے جگہ آپ لوگ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں ریڈ فوڈ کلر اس سے بھی بہت خوبصورت سا کلر آ جاتا ہے چٹنی کے اوپر چکین کرے بننے کے بعد یہ بہت خوبصورت اور اچھی بنی تھی دیکھنے میں بھی بہت پیاری تھی سب لوگوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا تو تب میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ریسپی میں شیئر کر دوں اب اس کی تھکنس آپ لوگوں پر ڈپرنڈ کرتی ہے کہ آپ لوگوں کو اس کا جوسی جوسی ٹیکسچر کتنا چاہیے ہوگا اتنا آپ لوگوں نے اس کو اتار دینا میں اس کی فلیم آف کرنے جا رہی ہوں فلیم آف کرنے کے بعد آپ لوگ اس کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے بن کے ہماری میٹھی چٹنی تیار ہوئی ہے امید کرتی ہوں کہ میری یہ میٹھی چٹنی کی ریسپی آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی اگر یہ میری ویڈیو اور میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز آپ لوگ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈز این فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت حیال رکھئے گا اللہ حافظ